بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعات پڑھئے اور عبرت لیجئے سبق نمبر تیس اللہ کا ڈر بھی معرفت کا نتیجہ ہے امام جلال الدین رومی رحمت اللہ علی نے لکھا ہے کہ ایک آدمی سفر پر نکلا جنگل میں چلتا رہا جنگل میں بہت دور چلنے کے بعد اسے تھکان ہوئی اور تھکان کی وجہ سے نیند آگئی اس نے سوچا کہ کہیں آرام کرلوں لیکن آرام کرنے کی اس لیے حمد نہیں ہوئی کہ جنگل کا راستہ ہے اور جنگل کے راستے میں کیسے آرام کروں سوچتا رہا کہ کوئی چیز مجھے ایسی مل جائے جس کی وجہ سے مجھے کچھ سہارا مل جائے تو میں آرام کرلوں بہت آگے جانے کے بعد دیکھا کہ ایک جانور سویا ہوا ہے اس نے کہا کہ بہت اچھا یہ کوئی جانور سو رہا ہے میں بھی اس کے بازو سو جاؤں چنانچہ جانور کے بازو میں وہ بھی جا کر لیٹ گیا نیند کا اتنا غلبہ تھا تھکان ایسی تھی کہ بس پڑتے ہی نیند لگ گئی کچھ دیر بعد اسی راستے سے ایک دو آدمی آ رہے تھے پیچھے سے آتے آتے جب وہاں وہاں پہنچے تو ایک عجیب منظر انہوں نے دیکھا کہ ایک انسان سویا ہوا ہے اور اس کے بازو جو جانور سویا ہوا ہے وہ حقیقت میں شیر ہے یہ لوگ بہت پریشان ہوئے کہ کہیں یہ شیر جاگے اور اس بیچارے کو کھا جائے انہوں نے آہستہ سے سونے والے کو آواز دی اور جگایا جب وہ جاگا تو ان لوگوں نے اس سے کہا کہ کہاں سوئے ہو وہ تمہارے بازو میں شیر ہے شیر بس جناب اتنا سنتے ہی وہ گفرایا پریشان ہوا اور ڈر کے مارے اس کی جان نکل گئی اور مر گیا اس سے معلوم ہوا کہ ڈر بھی معارفت اور پہچان کی نتیجے میں پیدا ہوتا ہے اگر معارفت اور پہچان نہ ہو تو ڈر نہیں آسکتا جب پہچان ہوگی تو خوف آ جائے گا دیکھئے جب تک اسے شیر کی پہچان نہیں تھی تو اس پر شیر کا خوف بھی پیدا نہیں ہوا جیسے ہی شیر کی پہچان حاصل ہوئی تو اس کا خوف بھی پیدا ہوا اور وہ مر گیا اسی طرح جب اللہ کی پہچان انسان کو ہو جاتی ہے کہ اللہ کتنا بڑا اور زبردست ہے کتنی بڑی طاقت والا ہے وہ کیا سے کیا کر سکتا ہے جب یہ پہچان اللہ کی انسان کو ہوگی تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے دل کے اندر کوئی حلچل نہ مچے اور اس کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہ ہو